ہلو دوستو میں ہوں آپ کا اپنا دیوندر سنگھ چاولا آج میں فر آپ کے سامنے ہوں ایک نیا ویڈیو لے کے اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنایا تھا اس میں میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ کا سٹڈی ویزیا ریفیوز ہو جاتا ہے تو کینیڈا کا ٹوریسٹ ویزا جب آپ نے لگانا ہے تو اس کے بعد لگانا ہے تو آپ کو کن کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے اور کیا کیا آپ نے چینجز کرنی ہے اپنے پروفائل میں اور کیسے اپنی فائل بنانی ہے تاکہ آپ کو کینیڈا کا ٹوریسٹ ویزا گرانٹ ہو جائے تو آج میں جو نیا ویڈیو لے کے اس میں میں یہ بتاؤں گا کہ جو کینیڈا کا ٹوریسٹ ویزا ہے وہ سب سے ایسی طریقہ ہے آپ کو کینیڈا ووق پرمیٹ لینے کا تو وہ کیسے ہے وہ یہ شاور کے آپ کو کینیڈا کا کرنیڈ لینے کا تو وہ کیسے یہ میں بتاؤں گا کیوں یہ ایک شاور ٹوریسٹ ویزا جو ہے و جو ہے ورک پرمیٹ لینے کے لیے تو تکیو ہم اپنا ویڈیو شرور کرتے ہیں تو اس میں آپ کے ساتھ ساتھ پوائنٹ ڈسکس کرنے اس کے اوپر میں آپ کو اس میں بتاؤں گا کی کیسے یہ ایک شارٹکٹ ہے ٹوریسٹ ویزا جو ہے ایک شارٹکٹ ہے ورک پرمیٹ لینے کے لیے دیکھیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو کینیڈا کا ٹوریسٹ ویزا اپلائی کرتے ہیں اس میں سے نائنٹی پرسنڈ لوگ وہاں جا کے ورک پرمیٹ لینے چاہتے ہیں اور بعد میں وہاں پہ پی آر لے کے وہاں پہ سیٹل ہونا چاہتے ہیں ان کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہی ہوتا ہے باقی جو ہے بہت کم لوگ ہے جو صرف ایدے ویزیٹر جاتے ہیں اگر وہ ایدے ویزیٹر بھی جاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنا جو ہے status change کروا لیتے ہیں اور اور اس کے بعد وہ ورک پرمیٹ لے کے وہاں پہ پی آر لینے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پہ سیٹل ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو جو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو بھی جتنے بھی ڈیفرنٹ ایجنٹس ہے الگ الگ ایجنٹ ہے جو ایڈوٹائز کرتے ہیں کی آپ کینیڈا کا ورک پرمیٹ اپلائی کر سکتے ہیں وہ jobs ایڈوٹائز کرتے ہیں پر ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ وہ ریالیٹی آپ کو بتاتے نہیں ہے کہ ان jobs میں کیا ریالیٹی ہوتی ہے سب سے بڑی ریالیٹی یہ ہوتے ہیں کہ آپ کو ورک پرمیٹ کے لیے انٹرویو ہوتی ہے اس میں آپ ریجیکٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ جیسے آپ اپلائی کریں گے اپنی فائل ایم بیسی میں تو جو ویزا آفیسر آپ کو انٹرویو کے لیے کال کرے گا تو اس میں آپ کو وہ ریجیکٹ کر دیں گے ریجیکٹ ہو سکتے ہیں تو اس کے بعد کہے گی آپ کو آئی لیٹس کی بھی جرورت ہوتی ہے کہیں jobs کے لیے وہ ایجنٹ نہیں بتاتے تو اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بعد فنڈس بھی ہونے چاہیے آپ کے اکاؤنٹ میں پانچ سے چھے لاکھ روپے ہونے چاہیے اگر آپ آپ نے ورک پرمیٹ لینا ہے کینیڈا کا تو یہ بھی چیز جو ایجنٹ نہیں دکھاتے تو اس کے قارن آپ کا جو ورک پرمیٹ ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے جب آپ کی ویزا آفیسر انٹرویو لیتا ہے تو اس میں یہ سب چیزیں آپ کے پاس نہیں ہوتی تو اس کے قارن آپ کو ریجیکشن فیس کرنی پڑتی ہے اور اس سے اس سے اچھا ہے کہ آپ اپنا کینیڈا کا ٹولیس ویزا پلائی کریے اپنی پوری پروفائل بنا کے اس میں نہ تو آئی لیٹس آئیے آپ کو نہ ہی آپ کو کوئی ورک ایک چاہیے نہ ایج لیمٹ چاہیے اور سیدھا ہی آپ اپنا ایک پروفائل بنا کے اپنا ٹولیس ویزا پلائی کر سکتے ہیں اور وہاں پہ جب کینیڈا میں آپ پہنچ جائیں گے وہاں جا کے اس کو آپ کنورٹ کرا لیجئے اور اپنا ورک پرمیٹ میں اس کو کنورٹ کرا سکتے ہیں اور آپ ایجی لی وہاں پہ کام کر سکتے ہیں پھر جیسے آپ کو پتا ہے کہ ایک سال کا ورک پرمیٹ جب آپ کو مل جاتا ہے ایک سال کام کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ پی ایر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو چلو ہم چلتے ہیں اب دوسرے پوائنٹ پہ دوسرے پوائنٹ پہ یہ ہے کہ اگر آپ کینیڈا کا ٹوریس ویزا لے کے آپ کینیڈا چلے جاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ آلریڈی کینیڈا میں پہنچ جاتے ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو امپلائر ہے جس نے آپ کو ہائر کرنا ہے جہاں پہ آپ انٹرویو دے گئے جس بھی امپلائر نے آپ کو رکھنا اپنے پاس تو وہ سیدھا آپ اس کے پاس جا کے انٹرویو دے سکتے ہیں آپ اس کو فیس ٹو فیس مل سکتے ہیں امپلائر کو بھی آسانی ہوتی ہے کہ اس کو آپ کو ہائر کرنے میں آپ کو رکھنے میں اس کو زیادہ پیسے نہیں خرچنے پڑتے ہیں اگر وہ انڈیا سے کسی کو لے کے جائے گا تو ایڈیشنل اس کو پیسے خرچ کرنے پڑیں گے وہ ایک بہت بڑی چیز ہے اگر آپ وہیں پہ ہیں تو آپ کو آپ کے اوپر زیادہ پیسے نہیں خرچوں گے اور امپلائر آپ کو ایزی لی رکھ لے گا اس کے اس کے بعد ہم چلتے ہیں تیسرے پوائنٹ پہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ وہاں جا کے امپلائر کو ملتے ہیں تو وہ آپ کے اس چیز سے بھی امپریس ہوتا ہے کہ آپ انٹرسٹڈ ہے جوب میں آپ ریلی انٹرسٹڈ ہے جوب میں اس لیے آپ نے پہلے سے ہی ویزا لے رکھا اور یہاں پہ آکے آپ مجھے مل رہے ہو اور انٹرویو دے رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے اس کے لیے اس سے آپ کا جو امپلائر آپ سے امپریس ہوگا اور وہ آپ کو ایزی لی رکھ لے گا تو اب ہم چلتے ہیں فورت پوائنٹ پہ فورت پوائنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آپ جیسے آپ جیسے انٹرویو دیں گے جیسے امپلائر کو دیں گے تو آپ کی کمیٹمنٹ سے بھی امپریس ہو جائے گا وہ آپ کی کمیٹمنٹ دیکھے گا کہ آپ اتنے زیادہ اتنے کے لیے اور آپ کی جو دل کی اچھا جو وہ مطلب اس کے کارنو کمیٹمنٹ کو دیکھ کے آپ سے امپریس ہو کے آپ کو بینہ کسی پیمنٹ کے کہیں باری ہوتا کہ امپلائر کہتا ہے کہ آپ ایل ایم آئی اے کے لیے پی کیجئے یا اور جو ریکوائرمنٹ سا اس کے لیے بھی وہ آپ کو اس میں چھوڑ دے سکتا ہے اور آپ کو بغیر کسی پیمنٹ کے وہ آپ کو جاپ پہ رکھ سکتا ہے تو ہم ہم چلتے ہیں پانچ میں پانچ میں پانچ میں پانچ میں یہ کہتا ہے کہ اگر آپ وہاں جا کے جو انٹرویو دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو دل کی اچھا ہے جو ہوتی ہے وہ بھی آپ مطلب پرسنل ہی ان سے مل کے آپ ایمپلائر سے شیئر کر سکتے ہیں اپنی جو آپ کی ریلی میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کس طرح کی جوب کرنا چاہتے ہیں اور آپ آپ نے کیا ابیلٹی آپ اس کے سامنے کھول کے رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بیٹھ کے انٹرویو دینا اور آپ کے لئے اگر کچھ effort کرنا بھی ہوگا کچھ extra effort بھی کرنا ہوگا وہ آپ کے لئے کریں گے سو اور اب چلتے ہیں ہم چھے میں پوائنٹ پہ چھے میں پوائنٹ پہ یہ ہے کہ اگر آپ already Canada میں ہیں اور آپ وہاں پہ present ہے اور employer کے پاس employer کے جیسے جو employer آپ کے آپ جہاں رہ رہے ہیں اس کے پاس ہی ہے تو وہ بڑا ایک plus point ہوتا ہے تو اور یہ جو ہے کہ اور جو plus point ہوتا ہے کہ آپ already Canada میں ہیں اگر employer کہے گا کہ آپ کل سے join کر لیجئے یا immediately join کر لیجئے تو یہ آپ immediately join بھی کر سکتے ہیں اگر وہ آپ کو یہاں سے لے کے جانا جانے کی کوشش کرے گا تو وہ بہت difficult ہوگا اس کے لئے LMIA کو کم سے کم تین چار مہینے لگیں گے لگیں گے اور وہ employer کیوں آپ کے لئے ویٹ کرے گا اتنا آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں آپ employer کے viewpoint سے سوچیں گے تو آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی اتنا ویٹ کے وہ کرے گا آپ کے وہاں انڈیا سے وہاں آنے میں اور آپ کو job پہ رکھے اگر آپ already وہاں پہ تو immediately join کر سکتے ہیں آپ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں اور ایک بڑا plus point آپ immediately جیسے ہی کام پہ لگ جائیں گے تو آپ کا جو work experience start ہو جائے اور اس کے بعد آپ pr کے لیے بھی apply کر سکتے ہیں یہ بہت بڑا plus point ہے اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں ساتھویں پوائنٹ پہ ساتھویں پوائنٹ بہت important آپ اس کو نوٹ کریے جو 6 مارچ 2022 کو جو پروگرام شروع ہوا ہے شروع ہوا ہے اٹلانٹک immigration program اس میں کہے گی اس میں بھی جو tourist visa پہ بھی جو کہے ہوں گے کینیڈا میں وہ بھی apply کر سکتے ہیں اس کے انڈر تو اس سے کیا ہوگا کہ اس میں جو plus point دیا گیا کہ آپ جیسے آپ کو job offer letter ملتی ہے اسی وقت آپ وہاں پہ join کر کے آپ کام کرنا شروع کر سکتے ہیں اور اس کے بعد کہے گی within 3 months آپ پی پیار کے لیے بھی apply کر سکتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو جیسے ہی designated employer سے job offer letter ملتی آپ work permit کے لیے apply کرتے ہیں اور ساتھ کی ساتھ یہ within 3 months work permit apply کرنے کے بعد اب within 90 days آپ کو apply کرنا پی آر کے لیے یہ بہت بڑا مطلب benefit atlantic immigration program کا وہ بھی آپ کو تب ہی ملے گا اگر وہاں پہ ہوگے وہاں پہ جاؤ گے تو آپ کو easily ملے گا یہ سارا benefit اور آپ کو اس سے کیا ہوگا کہ آپ اتنی جلدی آپ پی آر کے لیے apply کریں گے تو اتنی جلدی آپ کو پی آر مل جائے گا پی آر ملنے کا بہت benefit ہے کہ آپ کو بعد میں open work permit بھی مل جاتا ہے تو اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو canada tourist visa visa ایک shortcut ہے canada کا work permit لینے کے لیے تو یہ canada کا جو tourist visa ایک ڈالر ٹری کی طرح ہے جس کو آپ use کریے یہ اس سے آپ کو آپ خوب سارے ڈالر کما سکتے ہیں اس کو اپنے work permit میں convert کر کے تو اس لیے آپ اس چیز کو جو بھی ہے آپ اگر apply کرنا چاہتے ہیں تو یہ right time ہے canada کا tourist visa apply کرنے کے لیے کیونکہ سمرز آرہی ہیں سمرز میں اگر آپ tourist visa کے لیے apply کریں گے تو آپ کو ایک genuine tourist مانا جاتا ہے اور visa officer زیادہ سے زیادہ visa issue کرتے ہیں اس ٹائم میں سمرز میں کیونکہ بہت لوگ وہاں پہ گھومنے جانا چاہتے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ موسم بہت اچھا ہوتا ہے تو یہ ہی main tourist season ہوتا ہے تو اس میں آپ یہی سب سے اچھا ٹائم ہے آپ کو tourist visa apply کرنے کے لیے اور جو plus point ہے اس ٹائم یہ ہے کہ دیکھو 31st March آ رہا ہے تو آپ 31st March تک اس سال کی ITR file کر سکتے ہیں thousand rupees penalty pay کر کے اس سال کی جو ITR آپ ابھی بھی 31st March تک file کر سکتے ہیں تو آپ کو ایک ITR اب مل جائے پھر 31st March کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کا next financial year شروع ہو جائے گا تو اس میں بھی آپ next financial year کی ITR file کر کے آپ اس سال میں ہی دو سال کی ITR file کر سکتے ہیں اور جو Canada government کی requirement Canada tourist visa یا کوئی بھی visa آپ لگواتے ہیں اس کی requirement ہوتی ہے کہ دو سال کی ITR آپ کے پاس ہونی چاہیے تو آپ اسی تھوڑے سے دو تین مہینے میں آپ اپنی profile بنا سکتے ہیں اور آپ کی دو ITR بھی file ہو سکتے ہیں تو یہ سب سے اچھا ٹائم آپ کو Canada tourist visa apply کرنے کے لیے اور اپنے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور جو میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کیا وہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی وہ بات اور اس کے علاوہ آپ کو اگر میری ویڈیو بہت پسند آئی ہے تو آپ اس کو اپنے فرینڈز فیملی میمبر اور ریلیٹیوز کے ساتھ شیئر کیجئے اس کے اوپر کمنٹ کیجئے اور اس کو لائک کیجئے اور اس کے بعد جو آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نئے questions کا آنسر ملا ہوگا آپ کے ڈاؤٹس کلیر ہو گئے ہوں گے اور نئی باتوں کا پتہ لگا ہوگا اگر آپ آج میرے ویڈیو پہ پہلی بار ہی آئے ہیں تو آپ اس کو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس کے بعد جو بیل آئیکن آتا اس کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن اور انفرمیشن ٹائم ٹو ٹائم مل سکے اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے مند میں پھر بھی کوئی ڈاؤٹ آیا یا کوئی question ہے آپ میرا جو screen پہ number آرہا اس پہ phone کر کے میرے سے اپنے questions کا answer لے سکتے ہیں اور اپنے ڈاؤٹس کلیر کر سکتے ہیں اگر آپ اپنا question اس ویڈیو کے comment section میں ڈالیں گے تو میں اس کا answer بھی آپ کو ضرور دوں گا اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جیسے میں ہر اپنے ویڈیو پہ بتاتا ہوں کہ میں نے آپ کے لئے یہ book لکھی ہے جس میں میں نے سارے آپ کو documents بتایا ہوا ہے کہ کون کون سے document ڈالیں گا ان کا specimen بھی دیا ہوا ہے sample سارا کوئی دیا ہے جس کو آپ دیکھ کے اپنے اب اپنی tax file بنا سکتے ہیں کسی agent یا consultant کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اس book کی قیمت ہے صرف چاہ سو پچاس پہ 450 روپیز ہونڈی جو آپ مجھے pay tm یا bank transfer سے یا google pay سے بھی pay سکتے ہیں اور جیسے ہی آپ کی payment مجھے ملے گی تو میں آپ کو یہ جو book ہے آپ کو آپ کے address پہ courier یا register parcel کے through date اسی طرح ایک book میں نے یہ بھی لکھی ہے جس میں میں نے work permit کے بارے میں بتایا کہ آپ Canada کا work permit کیسے لے سکتے ہیں کان سے job اپنی ڈونڈ سکتے ہیں کیسے آپ job کے لئے apply کر سکتے ہیں اور LMIA کے لئے apply کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنا جو file ہے کیسے بنانی ہے work permit کے لئے کون کون سے form برنے ہیں کون کون سے document لگانے ہیں اور کیا کیا details جو آپ کو چاہیے پتا ہونے جی اس book میں ساری دی ہوئی ہے اس کی قیمت بھی صرف 450 روپے ہے 450 روپیز only یہ بھی آپ مجھے گوگل پہ یا پی ٹی ایم یا bank transfer کے دوبارہ بھیج سکتے ہیں اور میں نے جو پی ٹی ایم اور گوگل پہ نمبر ہے نیچے description میں دیا ہوا آپ وہاں پہ payment کر کے مجھے جیسے inform کریں گے میں آپ کو آپ کے address پہ یہ book courier یا register password کے دوبارہ بھیج ہوں اس کے علاوہ جو میں ہر ویڈیو میں offer دیتا ہوں آپ لوگوں کے لئے آپ کے benefit کے لئے کی اگر آپ canada کی tourist visa کی file free or cause بنوانا چاہتے ہیں تو آپ میرے کو contact کر سکتے ہیں میرے mobile number پہ جو نیچے description میں دیا ہوا ہے تو اس کے اوپر آپ میرے سے contact کر کے appointment fix کر کے میرے office ہا سکتے ہیں اور اپنی file جو canada tourist visa کے لئے بلکل free or cause بنوانا سکتے ہیں تو یہ تھا میرا آج کا ویڈیو اوکے بائی موسیقا